جی لطیف شل سندھڑی آباد ہو جے ناظرین اسلام علیکم پروگرام جی لطیف سانگر آؤں ہیں ہاں علی راز شر ہنے پروگرام جو مقصد ناظرین ہیو آئے تھا اساں شاہ عبدالطیف بہٹائی ہے جے انہا فکر انہا فن انہا علم آئیں وہ جو کو انہا درس آئیں سبق لنو ہے انہا درس آئیں سبق کے آم پڑندڑتائیں آم بدھتڑتائیں جے کہ مانو رسالو نتہ پڑی سگن انہاں تائیں وہ انہاں کے آسان آئیں فہم زبان میں آسان فہم زبان میں سمجھا ہوئے ہیں آئیں ہنے پروگرام میں اساں سانگر سائیں سید وکار حسین شاہ صاحب ماں سائیں جن کے بھلی کا تو چاہ سائیں تاں جی تمام گھنی مہربانی جو تاں آسان جے پروگرام میں آیا ہے ہو آئیں انہاں کے علاوہ آسان جے پروگرام میں وقتاں فوقتاں مختلف دیا جے کہ سکالر آئین جے گیدی بہین وہ بھی دا رہندہ انہاں جیب آسان ہمیشہ بھلی کا چوندازی ہیں آجے آسان سائیں پروگرام میں موجودہ آئیں سائیں پروانو بھٹی صاحب سائیں پروانو بھٹی صاحب تمام بزرگ آسان جے علم آئین عدب جے والے ساں تمام گھنی دانش ہیں علم آئین ڈاہا پرکھن تھا آئین خاصتہ ہوتے شاہدلتی بھٹائی جے شہر آئین شاعری جے والے ساں سان انہاں فاہم آئین فکر تمام گہرو آئین متعلق تمام اون ہو آئے آئین ماں سائیں پروانو بھٹی صاحب جن کے بھلی کا ارچوانت ہو آسان جے پروگرام میں سائیں تاں جی تمام گھنی مہربانی جو تاں آیا ہو خاصتہ ہوتے ہیں آئین پروگرام جو سائیں پروانو بھٹی صاحب خان آسان شروعات کندہ آسین شوت آسان جو پروگرام جو اختتام یقیناً آئین اتے تھیں دو آئین سائیں وکار حسین شاہ صاحب سید وکار حسین شاہ صاحب آسان ساں گڑھون دا آتا آسان جیسا جے پروگرام جو کنکلیران ہوڑین دا آئین پروگرام جی انہاں ترتیب جے اندر ہے آئین ایک بی گال باہت آسان ساں آئین موسیقار آئین اصان ساں گلوکار موجود ہوں دا آئین آئین مانن کے بلی کار چوانت ہو جو کے پروگرام میں آسان عبدالقفور سونگرا صاحب آسان ساں موجود آئین آئین مانکھین خوشحامندید بھلی کار آئین جی تمام گھڑی مہربانی جو تاں آئے ہو سین اصان جی پروگرام جے اندر سابق ہاں پروانو بھٹی صاحب آئین گزارش کندست ہے آئین پروگرام جی ترتیب جے حوالے ساں جن سرنتے جن سرنتے اساں گلائیں دا سین انہوں نے پہریاں رسالے جے اندر جے کو ترتیب لینے رسالواں انہوں نے اندر جے بسوراں سر کلیاں آئے سر یمن کلیاں سر کلیاں ہے سر یمن کلیاں جی ترتیب آئے انہوں نے جو جے کو سٹرا رکھی ہو گیا انہوں نے سٹرا جے اندر سبکاں پہ رہے ہوں ہمدہ ہے انہوں نے کھاں پہ جو سو اللہ تعالی جی جی کا حمد بیان کے تھی ونہوں نے کھاں پہ ناتا ہے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانا سبوراں جے بارے میں جی کو چہلہ ہے انہیں کھاں پہ انسان جی زندگی یا انہ کے زندگی گزارنی یا مذہب بناؤنے جو مائل ہو جن یا حکڑو طریقہ حیات گزارن انہوں نے جے بارے میں درس دین اللہ ہے تہاں اساں جے ناظرین کے مہربانی کرے حیند بن سرن جے بارے میں تھوڑو مختصرن بودھا ہے جی سائن بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اللہ علیم آلہ آلہ مجودھنی قادر پنجی قدرت سین قائم آہ قدیم والی واحد وحدہ راضق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چائی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی سر کلیان جی ابتدہ شاہ صاحب جے کلام جی ابتدہ جی میں پہریوں پہریوں جو کو بیت آئیس ہو پنجن سٹن جو بیت نچار نٹرے پنجن سٹوں انہیں بیت کے سمجھن جی ضرورت آئیس سر کلیان یا سر یمن کلیان یہ امان چاہو یقیناً حمد باری طالب آہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باہے پر انسان بنوکن جی کا بیش ہے آئے جہاں تے توجہ دین جی ضرورت آئے تین خاص طرح بن سرنگ میں انسان کے پہنجو پان سننن جی لائے پہنجو پان سننن سننن جو جے کو درس لنوویو آئے یا اہڑا بیتنے میں شامل کیا ویا ان ترتینی درد صاحباً جمع مفہوم ایوت و سنکریت شاہ صاحب عام انسان کے پہنجو پان سننن جو سبک لیے تھو جی سی او او سے سجی رسالے جی اندر سجی رسالے پر خاص طرح بن سرن جہاں ابتداتی تھی جی سی رگو شاہ صاحب جے سر میں یہ بیت کنن کے مثال تو موکھی مطارہ بیتنے ہیں جی سی رومی جو اوطاک بیتنے ہیں جی سی اور ان کے جناسی انہیں تے غور کریوں تھا یہ بیت مفہوم ایتے ان رسالے میں کہڑے حساب سا آیا جی سی تپو گالت سنجی ساٹی ایاتی پہت پہی پنجو پان سننان جی سی رومی جو فلسفو اوطا یو ہی آئے شاہ صاحب رومی جی ریحان رومی جو اوطاک جو جو تذکر کرے تو انہیں خیال کان تو کرے تو انسان کے پہنجے وجود جی خبر پوے بلکل پہنجو آئیں پان آڈو عجیب انکھے مجھے خیال میں تا سر کلیان سر یمن کلیان شاہ صاحب جی سجی رسالے جا جی کے تری ہے سر اہن کیسے ہیں انہیں جو اوکڑو ماخ زہن ہکڑو چترو چوات ینی چاہ جی دکھو اہڑو دروازو آئے جہاں درواز دکھاں اندر ونجن جی گنجاش آئے جیسے ہیں جکر ایو دروازو نکھلیو کلیان آئیں یمن کلیان جو دروازو نتھو کھلے تب وہ باقی اٹھاوی سر ہون جلا بیکار ہے جی بیکار ملکو پہری گال یہ آئے تو مانو پہنجے مانو پہنجے کوشش یہا کرے ہر مانو جی گال کانے شاہ صاحب جی رسالے کے پرندر سبہی آئین کوب سندھی اہڑو کونے جنکہ آسی پوچھوں در شاہ صاحب جو رسالے تو کونے کو بیت بودھائی ویندو پر انہ بیت جو مفہم چاہے وہ انہ کے خبر کانے کا سر کلیان یمان کلیان تے اما تمام سٹھوں موضوع رکھے ہو آئے مجھے خال میں انتے تمام گھنوں کو جگال آئے سکجے تھو جی سر اگیاں اڈن وٹ پوین سر سبھایا کاٹ تپوین قبول میں مچھون بھائیں گھٹ ہانے یہ اگیاں اڈن وٹ جے کیا ہے یو کیڑو فکر آئے یو کیڑو فلسفہ یو زندگی دہاں بٹھی و جانے جو کیڑو رسطو آئے یو شاہ بٹھی بٹھائی جو سر یمن کلیان میں جو کلالان وارا بیتن جی سہی تو مو ساگی گال پہ کہیں تا شاہ صاحب کلالان کے کون دہا ہوا ہے جی سہی سجو تمسیلی اندازہ شاہ صاحب مو ہتے ہکڑی کھاں جگہ تے گال کہی تا دوست مکھاں پچھو تا شاہ صاحب یہ واقعی اکھن ساتھ چھو تو کون ہو نا سہی تو مو ہن کے چھو تو شاہ صاحب سسوی کے اکھن ساتھ ٹھو ہو جا ہاں صحیح گالا کونے ٹھو سسوی جگہ ستہ داستان آئین پنجہ داستان ستہ داستان جگہ بہن ستہ سورمیوں ہاں ستہ سورمیوں ستہ داستان انہیں ستہ سورمی ہکڑی سورمی شاہ صاحب اکھن ساتھ ٹھی دکھانے کا جی سی وے جے میں وے جی سورمی جگہ صاحب نوری ہے ستہ لیٹھ سو سال اگ میں آئے اگ میں ہے صحیح دا جو سسوی تہ پنج سو سال اگ جگہ khوای جی سی شاہ صاحب خان پہ پنج سو سال اگ میں آئے سسوی لیلا سورٹ سب جی سی وے جے بے وے جی سسوی جہ کاس آئے نوری اور نوری بے دیٹھ سو سال سمن جے دور میں آئے شاہ صاحب مغلن جے دور میں آئے جی سی سما سمنان خان پہ تمسیلی کلام کے سمجھن جی ضرورت محسوسی کانتی کئی وجہیں بلکل سمجھو یہ تو وجہتے یوں شاہ صاحب جو کو تمسیلی کلام گائے ہوا ایسا وہ ای کلام آئے شاہ صاحب جو ہن میں وڈو مفہم اینیا تو مجھا ککھچوے رت نکرے ککھچو تے رت نکرے بلکل موہمیں محبوب بن جا کیا جھلی دے گھاؤ سو تو کجارا تو سکڑ جو صدوں کری بلکل شاہ صاحب یہ کلام میں مفہم کے اعتبار خان تمام بڑو فلسف ہو آئے آؤں تو سچ پوچھو تو نہایت خوش ہے آؤں تو تمام سٹھو موضوع رکھو آئے مجھو مرشد ویٹھو آئے آؤں انجی اگیا ودیک گلان جی جسارت نہ تو کرے سکا حمت نہ تو کرے سکا حسان جو سونا باہا ہکڑی گال مدی شروع ذہن میں اسی اکیدت مندہ ہوں درگاہ جا مو درگاہ تے زندگی جا پنچہ ہٹ سال دنہ ہے نوکری کئی ہے مو بہاری دنیا ہے آؤں بہاری دار ہیں آؤں بہاری دار ہیں موکے ہی پہنجو پہنجو سمجھن تھا ای آئی مجھلہ ودو ازازہ موکے مجھلہ ودے مرو ایوارڈی ہوئی ہے موکے کبلہ صاحب پہنجو سمجھن تھا سو ماں ارز کیا تا تمام سٹھو موضو رکھے تھا کبلہ صاحب پہنجو سمجھن تھے تمام تفصیل جام گالہ ہی دا صاحب پہنجو سمجھن تھے کبلہ صاحب پہنجو سمجھن تھے سمجھن تھے انسانی جن کا ایک تو سوال آئے تا شاب دلطیف بھیٹائی ہنن بن سرنج جندر جو کا گال کیا اوہ آہے تو بنیادی طورتے مذہب زندگی دا کہنے کہنے نظریہ حیات جو تاہاں کے یا آسان کھے یا کہیں پہنانو کھے انہیں کے فالو کرنے پاہے تھے انہیں جو پوئی لگی کرنے پاہے تھے شاہ ساہین کتے طورتے ایو کون چاہوا تا بابا صاحب نے کہتا مسلمان تھی پہو آہے ہی دین جگوہا وہ صاحب نے کھاں ودی کے نجات واروہا یقین ہے نجات واروہا شاہ ساہین یہ تو چہتا کودو توں کفرسی کافر مکوٹھا ہے وہ کافرہ کے ایو نتو چاہتا تم مسلمان تھی جو گفرہ انہ ساں تم گھٹ میں گھٹ سچو رہو یعنی جاہے جاہے تھے تم بیٹھوائیں انہیں جاہے تھے ثابت کا دبراہ وہ ثابت قدمی جے کائے ایساں کے سر کلیانے سر یمن کلیانے میں لیتی تا وحدہو لا شریک اللہو جانت ہو چاہیئے تو تکو کمپلشن کونے تا تم مسلمان تھی پر جدہ تو ایو نکے چاہو چوتہ جیدی ملتو وحدہو لا شریک اللہو چاہو اللہ ہکا ہے انہیں جو کو بھی شریک نہ ہے تب وہ یہ ساں کے کہیں بودھائیوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا منج محمد کارنی نرطا منجانی ہے تا تون ونیوں کیے نائیں کند بیانکے تب وہ انہیں کہاں پو وہ کہیں بے پاسے کند نہ ہے نوائنو کہیں بے پاسے نہ ہے بجنو کہیں بے پاسے ہکلی جائے تھے یہ ہکلی جائے واری جے کا ثابت کا جمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جایت خوبصورت طریقے ساں پروان بھٹی صاحب ایکسپلین کرو اصل میں جیکو اساں جیکو ہکلک چوئی ہزار پیغمبرن جو تے اچن اللہ جی نمائند کی کرن انہیں جو پیغام کرنی اچن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہیں کے سمرائز کرن انہیں جو آخری نبی آخری میسنجر جی صورت میں اچن انہیں کے سرکار جن ایکسپلین کرن پیا انہیں بیعت میں پہنی تے ایسی انسان تھیوں پہنی تے انہیں رب جا اکراری تھیوں جی اساں سب ان کے تھائے ہوا ہے جو اساں سب ان جو وارث آئے مالک آئے دھڑی آئے کیڑے بہ مذہب ساں ساں جو واسطہ ہو جائے پر جے انہیں ہکڑے ایک کریئیٹر تے ایسی پہنی تے اککت تھیوں تو وہ کریئیٹر ہکڑا ہے انہیں یہ کریئیشن بے اککا ہے انہیں کریئیشن جو اترام کہیں انہیں ساں پیار کہیں تو پہنی تے یہ ضروری ہے سب ان کا پہنی انسان تھی پہنے ایسی انسان تھیوں تھا پہنے سٹیجس کے ایساں کے کلاوس کروں گا ہے انہیں جی جی کوئی ہائیسٹ سٹیج آئے جی کوئی ہائیر سٹیج آئے سب ان کا امتھے آئے جی انہیں تے ایسی آئے مسلمان نے جی حیثیت میں کتابوں آئے ہوں انہیں میں قرآن پاک آخری شریعت آئے جی انہیں پانٹ سب ان کے پاون دےوں عمل کرنے جائے پر انہیں ہاں پہنی جی اچھوں تھا تب وہ بائبل بہوئی توریت بہوئی تب بھی وہ شریعتوں بہوئیوں پر فائنل جی کوئی شریعت آئے وہ قرآن پاک ہے تب بھٹائی سائن یہ سرکار فرمائیں تھا تب پہنی تے توں اللہ جو اقراری تھی حضرت آدم کہاں سے انسانیت جی شروعات تھی آئے تب بہنی تر پہنی پرورتگار جو اقرار کر وہ جی توں انہیں سٹیجز کے کروس کرے بھی دے تب وہ آخری سٹیج تے چیز نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اقرار کرن جی لیول تہیں پہنچن دے وہ سرکار جن فرمائی تھا وہ وہ جی کوئی فائنل جی کوئی شریعت آئے انہیں جی کوئی شرائطا وہ سب توں کے منجنوں پر دے انہیں تہیں پہنچن جی لائے ضروری آئے تب پہنی پرورت سٹیج تے پرورت سٹیج آئے انسان تھے انسان ساں پیار کرن انہیں میں مجھے خیال میں جو ہک لکھ چوبی ہزار پیغمبران جو میسج آئے انہیں کہ سرکار بھٹائی سمرائز کرن جی کوشش کئی ہے اساں کے یہ بدھائن جی کوشش کئی ہے جی انتہ پرمانے صاحب چاہے ہو یہ بیت اساں کے سٹیج نفس سمجھ میں اچھے تب باقی اٹھاوئی سور سمجھ میں نہیں تھا بلکل یہ کی تو تہہی بنیاد آئے آئیں پہنجے پانے کے سنجانے اسی کے رہے ہوں چھا رازہ انسان میں جی ان حضرت علی جو مولا جو فرمان ہو ایکڑو شخص آئے ہو پچھو تا ہوں اللہ کے کی ہیں سنجانے مولا انہوں نے فرمایا ہو تہہ تہہ پہنجے پانے کے سنجانے ہوئے ہیں تہہ شاید تہہ اللہ کچھ سمجھ میں چھے تو جب تم بکڑو راز ہی ہے پروردگار بکڑو راز یہ کیوں تو ہونانچہ صرف سرگار مومی تو کوئی راز کھونے ہیں صحیح تہہی بابا تم جہ کو ہی الہین پہ جو جسم آئے اندر جو 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 جی روح آئے جنہیں تم گزارے بھی دے تخھے زمین میں پورے چھندا تم جو جسم زمین میں بھی دو تم جو روح متے پرواز کرے بھی دو تم جا مائٹر مٹر تم جی اولاد سب کچھ ہٹے رہی جی بیندی ہے تُم پزاتے خود ظاہری طورتے جسمانی طورتے زمین میں بیندی تُم جی روب مطلب بیندی اصل میں تُم پان کے نہ بیندی کہنے تو یہ سوچ ہو ہے تو انہوں نے کہا سننی یہ ہو تو واقعی مو کون سوچ ہے سب کچھ تا مو جوا ہے روب مو جوا ہے جسم مو جوا ہے ہاں اچھلی کہ نہ بیندی یہ ہو تو واقعی کون سوچ ہے سرکار جو تا یہ ہوئی تا ایک رو راز آئے تُم پہنے پان کے ہی کون سمجھی سگی ہوئی تُم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھن جو دعو نکر بھٹائی ساہی پہ انہیں راز جناں اشاروں کے ہوئے ایک گلمس ساہاں کی جھلک دکھا رہی ہے انہیں یہ سمجھانے جی کوشش کیا ہے ساہی کڑو نلو کمرشل بریک واتھوں واری واپس سے چھونتا پیا ناظرین نلو کڑو نلو بریکتا واتھوں پیا ہنہیں ساہی کھانپوری پا حاضر چھونتا جی تاتی شل سندھری آباد ہوجے جی تاتی شل سندھری آباد ہوجے بلکم بیک ناظرین آسان پروگرام جی لتیخ میں آسان ساہاں موجود آئین اک بیرو بیرہ تعریف کرائیں دولا ساہیں پروانو بٹی صاحب ساہیں سید وقار حسین شاہ صاحب ساہیں سوجادہ نشین آئین حضرت شاہ عبداللتی پیٹائی جن چھے مزار جا آئین آسان ساہاں کڑاین تمام بدو حسین جو موسیقار گائک ساہیں عبدالگفور سومرو صاحب ساہیں وقار حسین شاہ صاحب ساہیں سانجی گال بول پہلی شاہ عبداللتی بیٹائی جن فن فکر جن حوالے سانجی کو فن ہے فکر ہنن بن سرن میں موجود آئے سور کلیاں سور یمن کلیاں ساہیں جے تو بیت بھائیاں سے آئین نیو من لائن پریان سندے پارا سور کلیاں تھی انہوں نے کہا وہ ختم تھی دعا تا یا سندھی بولی جی خاصیت آئے یا گھٹ میں گھٹا ہوں یا چوندہ ہیں تا شاہ سائن جی یا کرامت باہر آئین شاہ سائن جی یا مہربانی باہر جو ہی آئین سندھی بولی اس تا ہی سربائی کرے ہوئی یا تا یہ نوجان نسل کے شاہ سائن کے پڑھانے جلا ہے کیڑا طریقہ آئین کیڑا گرہ خاص طورتے ہیں من سرنجے والے تھا ہونتا ہے گزارش کن دوستہ یہ تا ہم بتایا تھوڑا سامنے سے یہاں میں یوں یہا ہے تا ہکڑوں تا بھٹائی سائن سان جی کو نیچرل ہر نوجوان جو سندھ جے رہواسی جو ایک نہیں نیچرل محبت آئی ہوا تا کیدت آئی ہوا بلکل آئے بلکل آئین وہ انہیں کے چاہاں موجزو چاہو یا اللہ جو کو خاص کرم چاہو پر وہ تو موجود آئے ہر بار جے کو بھٹائی سائن جی درگاہ کے ڈسے تو آئین ہوتے اچھے تو وہ فطری طورتے ایک رو پینجو اترو انہیں ساہاں اٹیچمنٹ محسوس کرے تو جن کو اسیں ایکسپلین نہ تھا کر سبا آئین انہیں وجہ ساں جنہیں وہ بھٹائی سائن ساں پیار کی جنہیں اون تو کرے آئین انہیں کے محسوس تو کرے تو بھٹائی جی بولی بھٹائی جو میسج بھٹائی جو فلسفے کے سمجھن جو لائے ایک رو نیچرلی ہونے جا اندر اکڑی کشش پیدا تھی دیا جو پڑھن جو لائے پر انہیں کے جی ایساں آجوں کے دور میں سائنٹیفیکلی جی انہیں کے ایکسپلین کرنے کوشش کریں ہوئے یا ایساں کے چھاڑ کرنے ہو جی تو مجھے خیال میں میڈیا جی کو ہیر کردار ادا کہہ ہوا ہے جی کو ایساں جا عدی میں سکولرز پہنے لکھاں بٹھی پہنے خدمتوں میں کاوشوں کن پیا پر اوہو کم مجھے حساب ساں کچھ ادھور ہو ہو جی کو میڈیا انہ کے کافی حتیں پورو کہہ ہوا ہے تو انہیں کے سمپلیفائی کرنے جی تمام ضرورت آئے بٹائی سرکار جی میسج کے جی انہیں تا ہے اپنی ماں جی ہنج میں ایک بار سکون محسوس کرے تو انہیں کے ورڈز جی ایکسپلینیشن جی ضرورت نہ ہے یہی بٹائی سائن کی درگا تے اچھنے کا پو اوہو شخص انہیں بارہو آنگور پہن جی ماں جی ہنج میں جی کو سکون محسوس کرے تو درگا تے وہ سکون لگے ملے تے تو انہیں جی کا ایکسپلینیشن جی تو ضرورت نہ ہے سفیر آئے امن جو انسانیت جو صحیح کائنات جلائے خاص طورتے جو نائن الیون کا پو دنیا میں دہشتگردی تاثب جی اکٹی لہر اچھی وہی انہیں میں دنیا پریشان تھی وہی تا اسی کیڑے دروازے تے بنیوں جے اسی اسلام ڈاچوں تھا تا بہتر فرکان کیڑے فرکے کہا اسی صحیح میسج جو اٹھوں جے اسی مین مذہبن میں بنیوں تھا تا ہر مذہب میں پنجا پنجا توڑا تے ایکسٹریمزم ودی بھی ہو آئے اسی کیڑا موجود ہیں اوہے مجبور تھی وہاں درگاؤں نہ رجوع کریں جنہیں انہیں نٹھو تو جنہیں سوفیزم جی ایسی کا آل کیوں تھا درگاؤں جی کا آل کیوں تھا والیوں نہ موجود تھا تا ہوتے ہر مذہب جو مانوں موجود آئے انہیں 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 جی کی سکہ ہے جی کو انہیں جی پریشانی آئے انہیں جو انہ میں حل نظر اچھے بھی ہو ہکڑو ہکڑو بنیادی نکتوں موجود آئے جے کو سب نے فرقن مذہب انجے اندر ماں نکری کرے ہو ہونے جایتے تو جی ہے سنگر انہیں میں ہوں سب مجبور تھی گیا درگاؤں کے منجر جنہیں درگاؤں میں جنہیں ایسی اچھوں تائیں انہیں جی لسٹ سرٹ آئیوں تا بھیٹائیس ہیں جی درگاں کے انفرادی حیثیت حاصل ہے بلکل جی کو درگاں کے دھمال تھی تھی انہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خوشامدید چاہیوں ہیں جنہیں آیا مدینے میں جی بلکل سرکار جنہوں نے انہیں کی اپریشیئٹ کرے ہو جی بلکل موزک جی کو سپیرچل موزک کا ہے انہیں جی اکڑی امپورٹنس آئے جی بلکل اوہ پوری درگاؤں تھی اچھی انہیں کے ایکسپٹ کرنوں تو پیسہ دنیا کے صحیح یہ واحد زبان آئے جی کو ہر فرقے جو مانوں ہر زبان جو مانوں ہر علاقے جو مانوں سمجھے تو موزک کی زبان سپیرچل موزک میں حضرت دعوت علیہ السلام کا جتنا شروع ہو تھا بلکل انہیں اٹھ آئن تا رہے ہیں انہیں جو ردم آئے جی کہ انہیں چاہتے ہیں سمجھے سمجھے انہیں کے بری اچھی تاں کے کلوز کرنے پر تو بھٹائی جی درگاہ آتے ہیں سپیرچل موزک جی جی کو آئے بھٹائی سائن لیٹس ورجن موجود ہے بھٹائی سائن کے ایک اعزاز حاصل آئے انہیں ولین میں سپیرچل حیثیت میں وہ جی کوئی میزیکل فارم آئے جی کہ انہیں اللہ جی انداز میں اللہ جی روحانی انداز میں اساں انساناں تاہی پہنچائے ہو وہ جی کوئی تاثب واری دنیا ہوئی نفرت واری دنیا ہوئی انہیں جی مقابلے میں یہ واحد بھٹائی جی درگاہ آئے جی تاہو امن پیار سلامتی گند تھے جو میسج ملے تو جی بلکل نوجواناں کے ہیر بد میں بد انہیں شئے کے اساں کیب عدیبن کے میڈیا وارن کے درگاہ جی بہاری درگاہ یہ انہیں گال کے ہی بکہ جی تاہی جی کوئی اساں جاہا عدبی ادارہ یا خاص طورت ہے جو کوئی ٹیکسٹ بک بورڈا ہے انہیں کھے گھٹ میں گھٹے پرائمری لیول کھاورٹی کرے بارکے ایڈو آسان ہے فہم زبان میں شاہدلتی بھٹائی دنوں بنی ہے جو اقتی لی کرے انہیں جی انسیت آئی عقیدت جو جنہیں ایساں پڑھا سی تو ایساں یقیناً کتابان میں پڑھا سی آئیں جو کا عقیدت ہے انسیت پیدا تھی ان کتابان بیتن جو تھرو پیدا تھی تو اوے بیتن جو کہ ایساں کے آسان فیم مطلب انتہائی مناسب نمونے میں ایساں کے سکھارے ہیں آجا کے استاد ایساں کے سکھارے ہیں دا بیتن جو دل میں گھر کرے ہیں دا بیتن ایساں میں جو ستا جو گولا ایساں منا یہ کھڑی چاہی جو تا انہیں جلا ایساں ایڈی گولا پیدا تھی تو ایساں شاب جلد تھی بیٹھائی جو باقی بیتن کے پڑھوں تو وہ پڑھنے جو کرے ایساں کے بیز زبان اب انہیں جی سمجھے میں آئے جیتے نہ سمجھے میں آئے تو انہیں مانا اب موجود آئے تو ایساں جو نوجوانا جلا مجھے خیال میں یہ پیغاموان کا پیتہ جو کا میڈیا ہے جو کا سوشل میڈیا ہے ایساں جو نیٹ تھی رسالو پیو آئے انہوں مانا وارو رسالو پیو آئے انہوں کے جو گنے پڑھ جے جے گنے کہ جے گھر میں نا ہے آئے ماں تا چاہتو تا وہ با شہر سندھی کونے جا جے گھر میں شاہر جو رسالو کونے کو تو انہیں والے ساں جو گوا آئے اساں جے نوجوانا کے گھٹ میں گھٹ شاب دلتی بھیٹائی نا راگی پتھانکا پے راگی پتھانما کتی طورتے یا مراد نا ہے تو ٹوٹل رہبانیت وارو رسطو اختیار کرے پر پانچے منہ کے شانت کرنے جلا ہے سکون دینے جلا ہے رات جو ہی ہیں رجی کا اجکال پریشانی تینشن وارو دور آئے مجھے خیال میں رات جو لگزو ٹینل وٹھنی تھی پہ پنچے ندر حاصل کرنے جلا ہے مجھے خیال میں بہت پڑھنے ساں وہ جو کے سائیڈ افیکٹ آئین گھوریا جا انہیں کھاں اچھانکے وہ بھٹایا رسالو جو کہا وہ ودی کا شانت تو کرے پر اچھانکے ودی کا سکون تو نہیں کریں کڑھیں کڑھیں تو یہ تھی دعا تا ہے کسٹر پرنے کھاں پو مانا ایترو انہ سٹر جی مانا میں ایتری گہرا ہی ہون دیا جو بھی سٹر پڑھی نہیں سکت بیا انہ جی وہ مانا جی کہا وزن آو سہی کو نہیں سکت بیا انہ جی کرے چوندہ ہوتا بابا انہ کی احتیطہ رکھو پیا انہ سٹر جو جو پاس ہو اکیش ہے اپورٹنٹ ہوا سن جن کی ضرورت ہا ہے اللہم اکبال دوسری میں شیکسپیر پڑھنے assignment انہوں نے بالدوری مسج کو نہیں جا اکیش ہے جولی اللہ اللہ علی اللہ علاہ وطان ادھر انتو biblical عنہ مقابلے میں بیلنس کرنے جلائے وہ سپیرچل میسج جو اتری ضرورتا ہے جے اساں وہ خلا پر نکنداز ہوں اساں جو نوجوان پر کنفیوز تھی بھی دو انہیں کر وہ میسج ترہاں ضرور پڑھایا ہو پر جو بھٹائی جو میسج ترہاں کڑی چھلن دا ہو ولین جو میسج ترہاں کورس بکس ماں کڑی چھلن دا ہو تو دماغے کہ وہ نوجوان جو انکمپلیٹ ملن دو انہیں جو عقیدو آئے وہ عقیدو کنے کمپلیٹ نہیں دو انہیں جو سپیرچل سنا من آئے وہ خالی رہاں بلکل انہیں جو لحظہ ترہاں دنیا میں انٹرنیشنل دنیا میں ومن امپارمنٹ جی تمام گھنی اچکل گالتے ہیں یورپ میں یا امریکا میں تمام گھنی گالتے ہیں پر جے تمام ہننن جی تمام فیری ٹیلز جو بارن کے کورس بکس میں پڑھائیں تھا تو انہیں میں ہونے جی سنڈریلا یا ہونے جی سنو وائٹ آئی یا جی ہونے جی ہیروین زن اوے ویٹ کن دیوان تا ہیرو اچھے اسہاں کے کلے میں آزاز کرے باتھی ہوئی پانڈ کچھ نہ دیوکن پر بھٹائی سائن جی ہیروین زن اوے انیشیئیٹر باتھن دیوکن اوے باتھن دیوکن ایکشل مومن امپارمنٹ اسہاں باتھا ہے پر اسہاں ہوا کورس بکس میں لپیا رکھوں اے اسہاں جو بھٹائی سرکار پانڈ کن کے ديوان شاہ لطیف چاہے پانڈ کن کے منع انہو فام میں انہو فیمل فام میں انہو فیمینن فام میں انہو کمزور نبل فام میں پانڈ کن کے مضبوط ترہ کرے گیا تو انہم اٹھ کن کر اٹھر مطا روح رتیوں تھے اگر اگر اٹھ کن کر اٹھر مطا روح رتیوں تھے جب لکے ایک عورت جہ کیا ہے وہ آتی چاہے تو آگے آئیں جب اللہ ہٹی ونجھ تو ضرور ضرور نہ کریں انہوں نے ایتری ایمپورمنٹ آئے انہوں نے ایتری طاقت آئے انہوں نے ایتروں جو جذبو آئے اصل میں بنیادی تو ہوتے انسان جو جذبو ہی آئے جو انہوں نے شاب دلتی بیٹھائی انہوں نے جذبے کھے وہ باہر نے جی کوشش کئی آئے ساہیں اسامت بیٹھائیں اوستاد عبدالگفور سمرو صاحب انہیں سامت سانجی گفتگو جاری رہن دی ساہیں خاصتہ ہوتے تھوڑو فنی لیاز کانسا جے گرین گلائی ہوں تو سر کلیان این سر یمن کلیان یہ کیڑے راگ کیڑے تھاٹھ سان تعلق تھا رکھن پیا انہوں نے جو وقت چھاہے گیا جو انہوں نے جی مانا چھاہے کلیان جی یمن کلیان جی یا ایمن کلیان پر چوندہ انہوں نے ہندیہ میں نکھے تو یوں تھوڑو سان کے بودھا جو تھی ہیں سان جو بودھندر یا دسندر جکوا وہ انہوں نے شیخ اپسن بھی سکے بسم اللہ رامان رہی نیایت شکر گزارا ہے یہاں سہیں سن ٹیلیوزن وارن جو جنہروں خوبصورت پروگرام ترتیب دنوائے شاہ سہیں جے فلسفے شاہ سہیں جس شخصیت خاص کرے شاہ سہیں جے راب جہاوالے سام یہ بڑی خوشی جی گالا ہے تکبلہ سہیں وکار سہیں جن بٹھان سہیں پروانو بٹی صاحب جن ہاں پانا لطیف سہیں جا تمام جانوائے ہو سانتا ہاں کی دعا ہے پڑھے ہوائے دوستان جو باتاں ذکر سرنکراندوائے کبلہ سہیں عرضی وائت سور یمن یمن کلیان با الگ راغن بٹھائی سہیں جے راگ جے جانو جی مانا کہلے برئیو ایڈو وڈو آئے جو جکا شاہستریہ سنگیتہ ہے کلاسیکل جگہ ہندوستانی سنگیتہ ہے انہمیں اساوٹے وڈو درجو رکھنوارو کتاب آئے مارف اللہ مار جنکھے سب ان فالو کیو آئے انہمیں ایمن کلیان یا یمن یا یمن کلیان یہ بھئی نالا انہیں رائے جائے ہیں کلیان جو یہ مانا مجھے خیال ہمیں اما وڈی کے ساتھ جانو تو سکھو شاہستریہ ہی شرات جو تھاٹھا ہے رات جو راگہ ہے بہت اکڑا تھاٹھا ہے ان سنگیت میں جو یہ سب پورن ہیں مانا مکم ملن ان میں گھٹ ود سرنہ ہیں ستن سرن جانے کلیان بھوائے بھیر بھی لطیب صحیح جو کلیان کے ورائے ہوا تا راگہ میں بھی یہ آئے ایمن ایمن کلیان انہیں میں جو کہ بیت مختلف بہت سے انتے ہیں میں جو کہا ہمیں تا مابدی کے جانو تھا انہوں میں روگو مذہبی حوالے ساں لطیب صحیح بلکہ انہوں میں موکھی مطارن جا موکھی مطارن جا ذکر با ہے انہوں میں کلال جا ذکر با ہے مابد درس آئے مردان کی ہے جو حمد جو بھی انہوں میں آئے سب شنگ انہوں میں آئے براہ بیسک شیئے جو کہا ہے وہ شانتی ہے سکھ انہوں میں آئے شیئے انہوں میں نظر اچھی تھی تمام بیسکل میزک جو مانوں آئے مجھے خواہش ہوئی تیرو کو پروگام تھی ہے اللہ سے یہ بہت کرنو ہے وہاں شاہ سائن جو تھا تمام بھانیو کمپوزتیوان آئین بھی مجھے خیال میرے دنیو کونہ چھو تھا ہیتر نار سکھان وڈان وڈا سازن گئیوان یاوری گوہ ری کمپوزتیوان موکوشش کئی تا شاہ جے بیت جو دو آدمہ بیتا ہے اول اللہ علیم آلہ آلہ مجھو دھانی ان کے عربی پیٹرن جی ریدھم تے دفاری ریدھم تے آراغ ایمن ماں اور مو کمپوز کیو آرہ جکو میں فیلمی مجھو تمام گھنو انہ شیخے انہ بیتا کھ سارایو بیواغ یاکینا نیو راگ بودھوں تھا سہیں سہیں بلدہ صاحب تھوڑو پکلین انڈی سہیں بٹھوں واری موٹی تھا چھواری راگ بودھوں تھا جی تا دی شل سندھڑی آباد ہو جے جی تا دی شل سندھڑی آباد ہو جے سہیں سہیں کھانپو تاہاں کے بری خوش آمدید بلی کار چون تھا پیا سہیں عدل گفر سمرو صاحب سہیں سہیں موجود ہیں سہیں تاہاں گال پر کئی سرکلیان ایمن کلیان جی حوالے سہیں خاصتے ہوتے تاہاں جی کا نئی کمپوزیشن کہی ہے جی کا نو تاہاں شاہدلتی پیٹھائی کے نئے انداز میں تاہاں چھوڑا تھا عربی انداز میں تاہاں گیا ہوا تو وہ یقین انداز میں تاہاں گا مدھن چاہید ہے ردہ میں نے جی کو پیٹھانا ہے وہ عربی کیوں آئی چھوڑا تھا انہ میں اللہ سہیں جی سنا ہے جی بلکہ جی سہیں جن ذکر کے ہوتا انہ میں پنجن لینن تے بیتا یہ اکڑے نڈی نہیں گالی گال پروانے صاحب جنہ سانجے زین میں بدھی جی سہیں دائرہ بزرگن سانکھا چھوڑی کرنہ میں یا انہ سامیان میں ایشیں ہوتا ہے سیکھانا جلا ملانتیو بلکل بیشی کھل بطا ہے نیسے بسولا بسولا اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنی اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنی آلہ آلہ مجھو دھنیم قادر پہنجی قدرت سین قائم آہے قدیم اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنیم اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنیم آلہ مجھو دھنیم آلہ آلہ مجھو دھنیم اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنیم سو سارا ہی سچو دھنی چائی ہم دو حکیم سو سارا ہی سچو دھنیم چائی ہم دو حکیم اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنیم اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنیم موسیقی گرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہاں لجو گرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہاں لجو گرے پان کریم جوڑوں جوڑوں جہاں لجو اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنیم آلہ آلہ مجھو دھنیم آلہ آلہ مجھو دھنیم کادر پہنجی کدرت سیم کادر پہنجی کدرت سیم کائم آہ کدیم اوالے اللہ حوالیم آلہ آلہ مجھو دھنیم آلہ آلہ مجھو دھنیم تمام خوبصورت تمام سٹھو مہربانی مرابا زین سائین سائین شاہ سائین جیو جو کوئی پہرے ہوں بیعتا ہے انہوں کے وائی جی انداز میں سنکر بودھا ہے وعدت آن کسرت تھی کسرت وعدت کل ایو وعدت آن کسرت جو جو کو فکر ہیں فلسف ہوئا ہے ایو چھا ہے اسا جو جو آم پڑھندڑا ہے جو کوسان جو آم لسندڑا ہے جو کوسان جو آم بودھندڑا ہے انہ کی انہ بیعت یا انہ کس میں جاتے کے بیعت آن ایو وعدت آن کسرت چے وچے میں ہکڑی ایڈی جایتے پاس ہی تو پہر جو جو انہوں کے گال سمجھے میں نہ تھی تاہاں تک نہیں تھوڑا ساں کے کھولے بودھا ساں بھی نما سمجھے ناسی وعدت آن کسرت تھی کسرت وعدت کل ہوا حلوچو ہول بلا حسن دو سجنہ سے بلکل پروردگار ہکڑا ہے جیسے آئیں ہنے جنہیں نمائندہ مقلعہ جیسے ہنے نمائندہ پہنجے پہنجے انداز میں ہنے ہکڑا جی گال کی ہنے جو میسج اسانتہیں پہنچائے ہو جیسے ہنے جو محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہنے اچھی ہنے سجے میسج کے سمرائز کے ہو جیسے طلب ہنے ہنے ہکڑا جی گال کی اسانتہیں پہنچائی پر تے ہون دے باستان لٹھو ہوتاں مختلف مذہب ٹھائی بیا اللہ ہکڑی آئے پر انہیں جا فالورز آئی انہیں جا کی منجن والا ہوا انہیں پہنجے پہنجے انداز میں انہیں کی ایکسپلین کرنے شروع کرے چلے ہو جیسے کوئی میسج ہو کتھے بچ میں ٹٹن لگو جیسے کرے اسانتہ اسلام میں وہ بہتر فرقہ ٹھائی جا میسج ہکڑی ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے میسج میں کعب کمی نہ ہوئی پر سمجھن وارن میں کمی ہوئی جو انہیں سمجھن جے انداز میں وریب کتھ نہ کتھے ہو مس کرے گا پوائنٹ کے جیسے تو ہی جے کوئی پیٹائی سرکار بس سمجھانے جی کوشش کن پہ آیا وہ چند پہ آتا ہے ہکڑو تو اللہ پانڈ آئے جی اسان سب ان کے خلق کے ہوا ہے جیسے پر ہکڑی انہیں جی کرییشنز آن جیسے اسان انہیں جی کریشنز کے نسی کنے کنے بھٹکی تھا وہ جو جیئے تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو محبوب آئے ہاں جے اسان سمجھن چاہئے ہوں تا اللہ اسان کا خوش آئے یا ناراض آئے جیسے تا پروردگار تا کہیں شکل میں آئے نہیں انہیں جی کا مسکرات آئے تا اسی کیڑی شخصیت میں انہوں جو کہیں ہوں جیئے جی مسکرات نسی اسان کے ایو احساس تھے تا جے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تے راضی آئے مسکرات ہو تا اللہ راضی آئے جیسے تا اسان وقت نسبت ہوں اے جکو اللہ تا ہی پہنچن جا جے کی رستہ آئے نہیں ہوں جے کی طریقے کارن انہیں میں کچھ مانوں کنفیوز تھی نا جیسے انہیں نسبت کے بنا تھا چلے سبوں چوتہ اسان وقت اللہ جی سنجھا رسول پاک اسان کی کرائی اللہ کے کیم کون ڈٹھوائے اللہ غیب آئے انہیں غیب تے ایمان آئے نہ سا سمجھ جو فرض آئے پر نظر کیم کون آئے ہوا ہے اللہ یہ جگی رازن انہیں رازن کے سمجھن جلائے قرآن شریف جی بہ آئیت آئے پر وانو بٹی صاحب پہ وانان اکرہ بلائے من حبل الورید بے شک ما تاں کے تاں جی شہرک کا ودیک ویجوہاں جکو وعدت الوجودی فکر آئے پر وانو صاحب وہ جکو جیہ سانجن پہ فرمائے ہوتا ہے وعدت ان کسرت وارو جکو فکر آئے وہ انہمہ کے تاں پھوٹی تاں تنک رہے ہیں شروع میں تمام سٹھوں سوال کے مون جو جواب مختصر لنوں پہنجو پان سنجانا یہ سجی گفتو جکا بھی ان وقت ہی ہلی آئے وہ پہنجو پان سنجانت ہے وہ آئے یہاں پہنجو پان سنجانا جو کچھ با ہے موکھے موپرن بدھی ودھوبار میں جیسے ابھائی ہیں چون مچھن پان پوسائی ہیں پنجو پان کے سنجان آئیں اندر تو کھ اچھلائیو برابر اندر ویہ پر خبردار تے ہیں اندر کھ تو جو پان پانی میں پوسائی نا مچھن پان پوسائی ہیں پنجو پان سنجان شاہ صاحب جو جیتا ہاں صویر مولانا رومی جو شہر بدھائیو مسنوی مولوی و معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی مولانا جلال دین رومی پہن جے شہر جے متلک تو چاہیے تا مولوی جو ہی شہر جے کو آئے مجھے مسنوی جے کائے اور مانا جے اعتبار رہاں قرآن شریف آئے پہلوی دبان میں شاہ صاحب جو جے تو بیت بھائیاں سے آئے تو آئے ہیں بلکو نیو من لائن پریان سندے پار دے پریان سندے پار دے پہچن جے لائے شاہ صاحب پہنجن بیتن کے قرآن جو آئے تو سلے ہوتھو چاہیے تا ہی قرآن آہے پارسی زبان ہے ہست قرآن در زبان پہلوی شاہ صاحب لو چاہیے تا ہی قرآن جو آئے تو جے کہن ستو کہ اتے پہچائیں جو ہوتا ہے تو آئے پہنجو پانڈ سنیاں پہنجو پانڈ سنیاں پہنجو پانڈ کہ تم سنیاں ہاں سا ہی خبر پہ جیوہی دی تا اندھر جملل میں قرآہ قرآہ رفظ ہیں جن کی انا عسان مانا سنگیل سکھیہاں سکین کوہ سلام کے کری چھوڑن سلام سکین کوہ سلام کے کری چھوڑن سلام یا درتن حرام جن ای در جنی دیکھئے دیکھئے یو کہڑو در درگاہ جو در یا درتن حرام ای در جنی دیکھئے کہڑو در یا عام در جکے مقصد ہے تو شاہ صاحب یہ کلام جو لفظی مانا ہے انہوں نے تیپا چند یہ کوشش کون پیا کری جی بلکل شاہ صاحب جہاں وقت میں یہ کلام چاہی ہو شائری کئی انہوں وقت میں سنند جکے اردگرد شائر موجود ہوا یہ کون تو شائر کئی نہ ہوا شائر ہوا بلکل ہوا انہوں نے سبنی جو کھا شائری کئی تھا فارسی زبان میں کئی ہے گھنے میں گھڑی شائری فارسی زبان میں تھی ہے شاہ صاحب پھنچ شائری زبان میں کئی پر شاہ صاحب تھی یہ آپ جو جہاں جتو فارسی سکھیو گولو تو گلا نہیں تھی یہاں ہو تھی فارسی جگھوڑے چارسی جی کو فارسی سکھیو سوئی گھنوں کو gehنوں کو حاصل کندو پر شاہ صاحب پھنچ شائری زبان میں کئی یہ گھوڑے چارسی یاری شائری کہہ نکا شاہ صاحب جی جکے سمجھن جلاب گھوڑے چارسی جب ضرورت کہہ نکا تو مجھے عرض کرنے جو مقصد ہے تھا شاہ صاحب جے پیغام کھے جے کرعصان جے اج جو نوجوان اج جو جکو ہی مجھی پیوہ ہے مختلف کتابن جے اندر تشریحن جے اندر وہ جکو صدو سانٹھ رو شاہ صاحب جو کلام ربو پڑھے یعنی اول علیم خانوٹی ویندے آخری بیت آخری جے کا وائی ہے سر بلاول جی آخری وائی ہے شفی شافی سپری سر جو شاہ صاحب جو کلام جکو ہے جو کھلو کھلو کلام پیو ہے تو یعنی میں کام وضاحت ان جی ضرورت کانے کا باکی ہانے اسا مانن کے سمجھ میں نتھو چے یا ہے اسا جی پنجی کوتا ہی اسی پنجی کوتا ہی کہ رکاین جلائے چاہوں دا ہوں سر بولی سمجھ میں کانا ہی اکھر سر جمع آؤں کڑے ادارے میں کم کریا تو باہدے دیکھنے گال کریا تو اوٹے موکڑو سلسلو گودشتا باہدے دیکھنے پندر سالوں کا مجھے سلسلو آئے شام لطیف جی لطیف یوم لطیف پروگرام کندو آئے ہیں پو ان میں باہدن کے نوجوان ان کے خواتین یا چوکرا ہو جا انہوں کا شاہ صاحب جا بیت پڑھا ہے باہن پو انہوں کا شاہ جو رسالو توفی تو انہوں کا شاہ جو رسالو توفی تو ہندو وقت تا ہی آؤں انہیں ادارے میں پنجھ لکھ روپے انہوں کا شاہ جا رسالہ باڑھن میں برائے چکو ہیں پنجھ لکھ روپے ناشاہ ناشاہ تماماً اسکالرن لیکچے لینہ پر عام طرح سندھی شاگرد اچھے تو اوچے کوئی جلائی ہو تو چھوئے تو صحیح مکھے بیت سمجھے میں نتھو چھے تو یہاں تو گولی ہنی تو کٹے بابا سندھی میں بیت آئے کہڑو اکھرن میں دکھو اکھر کہڑو آئے مخبود آئے تینجی کرے ہاں سمجھا تو اسان کے اسان جے نو جوان نسل کے کوشش کرے شاہ صاحب جی کلام کے پڑھنے کھپے سہین پرمان صاحب یہ وقت چھو آئے کہ ننلی سائی ہے جو سائی وٹھوں تھا ہنے کھاں پوری ایسے عزب تھا جو جی تاتی شل سندھڑی آباد ہو جے جی تاتی شل سندھڑی آباد ہو جے بلکم بیک ناظرین اسان جے پروگرام میں موجود آئین ساہین پروانو بٹی صاحب ساہین سجادن نشین آئین ساہین ساہین ساہید وکار حسین شاہ صاحب حضرت شاہد راتی بیٹائی صاحب جے درگاہ جا آئے یہ ساں موجود آئین اسان جو تمام بھلوڑ فنکار جے شاہ ساہین اکھے کچھ نئے عداز میں گہنے جیب کوشش کے ساہین حبدالکفور سمرو صاحب ہیار ساہین آسان کے تام چھتا بودھایا گیا ساہین جیرما جیٹر ڈسکس جی ساہین کلیان ٹھاٹتے دھالی سیلیکشن بھی کلیان ٹھاٹ جیرہ گن جی کہی ہے این وچہ میں ایک ڈو نڈو سوال دہتا بلا یہ رات جو صور چھوٹ ہو گا ہے کلیان جو خاص تو سنجھا جے وقت چاہیے ہو تو سنجھا جے وقت آئین سبو جے وقت جو کو سجھا اوبرنا کھا پیرے ہوارو وقت آئینے وقت بھی جو سرگایا تو انہیں جے گیانے جو خاص سبب آئے تھے سبو جے سجھا اوبرنا کھاں وقت تک ہواڑینا ہے ہر راگ جا ایک ڈا ٹائم مقرر ہے جی ساہین موسیقی سنجید جے بزرگن مقرر ہے جی کلیان ہے انہیں جے ٹھاٹ جا جے ایک براہ گا ہے جی تقیبا شام جو یاراب جے آدھی رات کھا پو آدھی رات تاہین یہ مثال بھیر میں آئے تو انہیں جو پنجو پھروں ٹھاٹا تو اسو بو جا ہونے جا راگ یہ اکڑا مقرر تھے لانا پاکی بی کا ایڈی کا یہ چاہے ہو تو انہیں تو یہ عبادت جو ٹائم ہون دو آرات جو مانو سمیتا پان پیا ہی جو سو دو آجی خاطر ہے انہیں تھوڑوں مات آجا وقت ضرور اٹھن دو سو جی سنجید برسغیر میں جنہیں اسلامی حل چل یا انہیں جی تبلیغ پہی تھے جی سنجید خاص کر رہے اسلام جے خطے میں جو دیں عالم دین داخل تھے موسیقی تمام گھنی ہوئی عبادت بھی موسیقی میں تھیں جی جی سماہ وغیرہ جو کہتے ہیں خیال لیو تھے وہ پوئیٹری جو ہون دی وہ ہندی میں ہون دی یا سنسکرات میں ہون دی یا کہیں بین بولن میں ہون دی جے کہ پانچے بھگوان یا پانچے آکان جے شان میں ہون دی وہ مانو مجبور تھا تا اسام بھی موسیقی جو سہارو وٹھاؤں جی کو نا ساہیں جن ذکر کیو تہتے اسام وٹھ مانا عبادت بھی موسیقی جی حوال زندگی یہ آج دکھاؤں ہوتی نا تھی تمام گھنے زمانے کھاں پہ رہاں پہی تھے یہ جی یہ کسو تا الہی درگوہ پر پانچوں تھا شاہ ساہیں جے راگن جے باتنا تھا مون ہینے را وہ انہ جی کرے ہی راگ ماں وریم اکڑو جی کو تمام جے لائے سیلیکٹ کے وا وائیت تمام پرانی ہے شاہ ساہیں جی یارس جن جے فیراک مون کے راگ شب کلیان میں کمپوس کے وا تھاٹھ کلیانی ہے تھاٹھ او ہے بیسک اوئے سرن برونی میں ہو سدن سرن جو راگ ہو ہی چھن سرن جو راگ ہے اچھا جیت شاب دلتی بھیٹائی رحمت اللہ علی ماں یہ ضرور چندس موکے جو فائدہ وٹھندس تا کلاسیکل میوزک جو تمام پر جانوں جہاں جو ثبوت آیا کو مانوں ساز تو اجاد کرے بہنچو یہ وڑو ثبوت آیا انہیں کھاں علاوہ جو شاب دلتی بھیٹائی پانچے سرن جا نالا ساہ پانچہ بچن جا اولاد جا نالا کہیں سورمن تے کہیں بہادرن تے انہوں نے تے رکھا ہوتا لطیف سائن بے کہیں بہادر جا انہوں نے تے رکھےیا پر ناہوں نے راگ جا نالا رکھا وہ کلاسیکل سنگیت جراغانتے رکھا جی میں اپنے جو سارنگا ہے سورٹھا ہے سورٹھ میں در سوت انہیں در دنیا میں کہیں بھی شائر نچے واجے وٹھ سر تی سرہو مکی آ مگا جاجکتو متھاں ملک مڑیو مڑیو گھوریو متھو متھائیں گھوریو متھو تو متھاں سو نتھے موہتھاں جہن لائک تو منگنا منگنا ہارتوں انہیں جو لائکاں وہ مکہ تھی نہ تو سکے متھو حد ہکتا چاہ پر کیلو شاہ صاحب نے ترکی انہیں ممانا ساکھے یقین آتھو کلاسیکل سگیت جو تمہاں مڑو جاؤں سبحان سبحان کندو ڈرائی برچا پانمی تین جیڑو ڈیو نا ہے کی جو تو چارنک ڈیو پندل ڈیو شکر اللہ ڈیو متھو گھوریو ڈیو مانگنا ہارا ہے جو کچھ بیو گھرییاں آدمہ دی چھے جہاں آہ سای یہاں وری ہو تا یہ کڑو سوال پہ کلیتا تو منگنا ہاری ہو ایڈو جے سٹھو تو وجہ ہی تو کئی کھاں سے کھوں آئیں تو انہوں کو منگنا پہ بدایا ہے جے میرا سی منگنا آہ پون مجھانتا آسان کھے انہیں مانوں کے امیتہ دین دا ہوں راگہ جی حوالے ساں جو خاندان راگوار ہوں دو دی جی وکار ساہی جن کے امیتہ یا عزت ہوا انسانی لحاظ ساں تا پہنی جائے دے پر درگا جائے والے ساں دیڈی دی پر دیدہ دی چھو تا نسبت ہنن جی انہیں جی بلکل پچھے پیو تا تم ایڈو جے سٹھو سو تو تو جائیں تو تم کئیڑی گھرانی ساں باست ہو وہ پی جی تا جے میرا سی منگنا ہاں پر مجھا تن چھے انہیں مجھا ہاں چھے پو کی کہو مجھے کن رسم جھا ہونے جی پو مجھے کن میں انہیں جے دینل ورسی میں کچھ بودھا تو پانا دنگ رہ جی ہوتا ہے ایڈو بڑو میوزک جو جان کلاسیکل تب مو انہ کے چھواتا سیا جے بائی کے کلاسیکل انداز میں کمپوس کیوا راگ شبکلان میں بسم اللہ ہواں جی دوان جو کبلاہ ساہین جن انہیں جے دوان جو ترم گا رہے ہیں ایسا جائے تمام خوبصورت میوزکین ہنہ بینڈ جے گواسامت ویٹھان بڑو سٹھو سنگت ساتھ نے دوستان جو آئے انہیں جے لائے تان جو دوان موسیقی 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 یار سجن جے فیرا کہے لو میاں جے دیواؤں ماری آنہیاں میاں یار سجن جے فیرا کہے لو میاں یار سجن جے فیرا کہے لو میاں جے دیواؤں ماری آنہیاں میاں جے دیواؤں ماری آنہیاں میاں یار سجن جے فیرا کہے لو میاں دوست سجن جے فیرا کہے لو میاں موسیقی جاتے کا تھے محبوبل جے جاتے کا تھے محبوبل جے جے دیواؤں ماری آنہیاں میاں یار سجن جے فیرا کہے لو میاں موسیقی 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 پیرا 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 تیلونا یا رسجن جی پیرا تیلونا یا رسجن جی پیرا کب پیرا 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 تیلونا یا رسجن جی پیرا موسیقی 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 حالا عالم جو دھنی